اسلام علیکم فرنڈز کیا حالیں ٹھیک ہیں سب پرید ہے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوں گے تو آغاز کرتے ہیں ایک نئی بلوگ سے فرنڈز آج ہم جا رہے ہیں وادی بنی خالد یہ بھی مسکت کا سیٹی امان کا سیٹی سورج سے پہلے تھوڑا آتی ہے وادی بنی خالد بہت ہی زبردست وادی ہے بہت ہی بیاری اور خوبصورت مناظر ہیں ادھر تو انشاءاللہ آج آپ کو ویزرٹ کراتے ہیں ہم وادی بنی خالد کا تو لیٹس ٹارٹ دا ریول ٹو وادی بنی خالد فرنڈز یہ ہم سفر پر نکل چکے ہیں وادی بنی خالد کی طرف تو اتنا زیادہ راش نہیں ہے اور موسم جو ہے وہ بہت زیادہ گرم نہیں ہے تو مطلب تھوڑے سا بادل وغیرہ بھی ہیں اور یہ پہاڑوں کے طرف اکثر نہ یہ عبری یا نزوہ سمایل اس طرف نہ موسکری بارش ہوتی رہتی ہے تو موسم تھوڑا سا نارمل ہی ہے جی فرنڈز تو ہم پہنچ چکے ہیں وادی بنی خالد یہ وادی کا سٹارٹنگ پوائنٹ کہہ لیں یہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی پیارا ویو ہے یہاں یہ ندی کا جو پانی ہے الکا الکا پانی چل رہا ہے اور بلو کلر کا پانی یہ سن سیٹ کا نظارہ چیک کریں ابھی یہ جو جگہ ہے نا پوری وادی کی پہاڑوں کے درمیان میں جو یا بارش بارشیں آتی ہیں نا یہاں بارش ہوتی ہے تو یہ پور فل ہوتی ہے یہاں پھر الاؤ نہیں ہوتا کسی کو بھی آنے کو تو کچھ عرصہ پہلے یہاں ایک انسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا بارش بہت تیز آ رہی تھی تو کچھ فیملیز بگر آئی تھی تو وہ ان میں ایک فیملی ڈوب گئی تھی تو ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس لیے پھر وہ بارش یا موسم خراب ہو تو پھر اس میں وہ بند کر دیتے ہیں الاؤ نہیں کرتے آنے کے لیے پھر انڈزہ ہم پہاڑ کے اوپر تقریبا آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر سے میں پانی کا ویو لے رہا ہوں وہ وادی کے اندر پانی ہے پہاڑوں کے اندر وہ بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر وہ پانی جمع ہوا ہے بہت ہی زبردست ویو ہے یہ لوگ نہا رہے ہیں ادھر انجوائے کر رہے ہیں ابھی ہم نیچے بھی جائیں گے ابھی میں یہ اوپر سے ہی ملکو یہاں سے ویو اچھا لگا تو میں نے کہا چلو ویڈیو بناتا ہوں یہ لوگ یہاں سے اوپر آ رہے ہیں یہ راستہ ہے ایک ہی راستہ ہے سب آنے جانے کے لیے تو بہت احتیاط سے اور سنبھل کے جانا پڑتا ہے پاؤں فشل جائے تو نیچے بھی گر سکتے ہیں پرنڈز یہ پتھر آپ دیکھیں گے تو یہاں ٹورسٹ اتنے آتے ہیں تو ان کے پاؤں کی وجہ چلنے سے یا بار بار اس پتھروں کے اوپر سے جاتے جاتے ہیں تو وہ بلکل پرنڈز ہے ہم آرموسٹ پہنچ چکے ہیں جوادی بنی خالد کا اینڈ ہے نا تقریبا وہاں پہنچ چکے ہیں تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں ایک غار ہے کیو ہے ایک یہاں الملک یا المقل ایسا کچھ نام ہے اس کا اس نام سے ہے اور یہ غالباً تقریباً دو سے تین کلومیٹر آگے تک ہے تو وہ بلکل اس کے اندر جائیں گے تو آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا یہ جو سامرہ اپنے نظر آرہی ہے نا اس طرف ہے یہاں آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ایسے ہی نا تھوڑا بینڈ ہو کے چلنا پڑتا ہے بہت ساری لوگ آگے جا رہے ہیں میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں وہاں تھوڑا سے اندر جا کے میں اس کا ویڈیو بناوں گا تو یہ جو لوگ ہیں نا وہاں کھڑے وہ میرے دوست کھڑا ہے انہوں نے ایک سپیشل ٹریک وہاں بنایا ہوا اوپر سے جانے کے لیے کیونکہ یہ بارش بگر ہوتی ہے اتھر تو پانی جب بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے تو پھر وہ مہینوں تک رہتا ہے تو بارش کے دنوں میں نہیں تو نہیں بارش کے بعد پھر جب ٹورسٹ یہاں آتے ہیں نا تو پھر وہ اوپر اوپر جو رستہ بنایا ہوتا ہے وہاں سے پھر وہ اپنا یہ والا رستہ دیکھیں یہ جو رستہ ہے نا یہ اوپر سے ایسے یہ کیو کی طرف آتا ہے گار کی طرف ابھی میں آپ کو گار کے پاس لے کے چلتا ہوں یہ فرینڈز یہ ہے گار یہ بہت زیادہ بڑی نہیں اس کی ہائٹ زیادہ نہیں ہے تو آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ایسی بینڈ ہو کے نا تو یہ آگے جانا پڑتا ہے تقریباً دو کلومیٹر دو ڈائی یا تین کلومیٹر آگے تک ہے بہت سارے لوگ آگے گئے ہوئے ہیں ان کی آوازیں بھی آ رہی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادھر سے لڑکے جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تو اس سے پہلے وہ لڑکے وہاں سے نکلے بھی ہیں وہاں سے لڑکے نکلے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً دو ڈائی تین کلومیٹر ہے اور وہاں پہاڑ کے نیچے سے جا کے آگے باہر نکلتی ہے وہاں پانی کی ایک چھوٹی سی ندی بیٹھتی ہے پانی کی تو وہ یہ وہاں سے آئے ہیں بہت ہی زبردست ویو ہے یہ میں اس کے اندر تو نہیں جا سکتا میرے کوئی ڈر لگتا ہے تو یہ جہاں سے آپ دیکھ لیں اس کا نظارہ اور آپ کو آپ دیکھنا اٹھا جا سکتا ہے ورونے دیکھیں آپ کے پانی کبھل چاہدی ہے بہت ہم چاہاں بہت ہم بہت ہم ڈی بہت جی فرینڈز تو ہم پہنچ چکے ہیں گھر کیسا رہا آج کا ویلوگ آپ سب نے کمنٹ میں ہمیں لازم بتانا ہے اور کینلی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آگے فرینڈز کو بھی شیئر کریں اور زیادہ زیادہ ہمیں سپورٹ کریں انشاءاللہ ہم آنے والے نئے ویلوگز میں آپ کو نئی سے نئی پلیسز امان کی انشاءاللہ دکھانے کی کوشش کریں گے جیسے جیسے چھوٹی آئے گی انشاءاللہ تو وہ چھوٹی میں نئی سے نئی پلیسز پر ہم جائیں گے انشاءاللہ اور آپ کو ہمان کی پلیسز کا وزٹ کروائیں گے میں بیٹھا ہوا ہوں ادھر کچن کے باہر بالکنی میں یہ بڑا باہر کا ویو دیکھ لیں اب یہ شام کا موسم ہے یہ کچن ہمارا فرینز آج کا ویلوگ کرتے ہیں ادھر ختم تب تک کے لئے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ میں اللہ حافظ والسلام